سرستی ماتا کی جائے بولو سیرو بالی ماں کی جائے سیروتاؤں میرا نل پرارڈ بھاگ پاچ چل ہا تھا میں نے آپ کو بتایا راجہ نل بھوما سور کے جو دانب تھا اس کے محل میں پریویس کر جاتے ہیں اور گج موتنیوں نے اپنے بالوں میں اپنی اس میں مکھی کا روپ دھارڈ اپنے بال میں جورا میں لپیٹ لیتی ہے سیروتاؤں جب سام کو دانا آتا ہے اور کہتا ہے گج موتنی سے مجھے یہاں کسی منصر کی مہے کار رہی ہے بتا گج موتنی بیٹی یہاں کون ہے گج موتنی کہتی ہے پتا آپ کے علاوہ یہاں تیسرا کوئی نہیں ہم دونوں کے علاوہ آپ دن بھر منصر کا ماسک کہتے ہو اسی لئے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں اس مہے کار رہی ہے جب اسے رہا نہیں گیا جب دانی کو رہا نہیں گیا دانی نے اپنی لڑکی کو گج موتنی تھی تو ایک کونہ تھا جو لگ بھگ دو سو دھائی سو پھٹ نیچے تھا جو جتنی بھی سکار کرتا تھا دانا وہ اسی میں جو بچے آتی تھی اسی میں ڈال دیتا تھا پھر وہ اسی کو نکال نکار کے کھاتا تھا جب اس نے گج موتنی کو اس کونے میں ڈالا کیونکہ گج موتنی وہ چودہ بیدھہاں دھان تھی اس کے سمان جادوگر کوئی نہیں تھا اس نے اپنے بیدھہاں سے اپنے بیروں کو یاد کیا دھیرے سے نیچے اتر گئے اور وہ اس نے اپنے راجہ نل کو مکھی اس سے پھر منتر مارا پھر راجہ نل گن گئے اور راجہ نل باکچیت کرنے لگے کہ میں تو پتی تمہیں کو بناوں گی گج موتنی اپنے پتی راجہ نل سے کہہ رہی ہے کہ میں پتی تمہیں کو بناوں گی ہم تمہیں برمالہ ڈال لوں گی اب بتاؤ کہ روج ایک کیا ہے کہ مجھے تو کھا جائے گا مگر جو ادھر دانی تھا دانب وہ کان لگا کر سن رہا تھا کہا رہا تھا کہ بیٹی تو کس سے بات کر رہی ہے بتا تو کس سے بات کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے پتا جی کوئی نہیں ترنت اس نے پھر مکھی بنا کے اپنے بالوں میں پہند لیا پھر اُوپر اسے نکالا اپنی بیٹی کو دانا نے اور کہا بیٹی مجھے تجھ پہ ایکین نہیں ہو رہا ہے سچ بتائے دے گنگا جل کی قسم اٹھائے لے پھر کیا ہوا گنگا ساگر سے گنگا جل آیا اور اس کے ہاتھ میں رکھا گیا کہ بتا ہمارے صبح تسرا یہاں کون ہے تو اس نے کہا راجانل اوپر سے کہہ رہے ہیں اے گجموتنی تجھی مجھے بچا لے کہ تیرے سوا مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے نہیں تو مجھے دانا کھا جائے گا جھوٹی قسم اٹھائے لے تُو گنگا جل کی اب کیا ہوا دانا نے گنگا جل لوٹا بھرا ہوا اپنی بیٹی کے ہاتھ میں دے دیا بیٹی کہہ رہی ہے پتا جی تم او ہم تسرے میرے پتی پرمیسور جو میرے سر کے اوپر ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے تبی ایک سنگ داران کہا یہ تسرا کون ہے کہ تسرا یہ وہی ہے بھگوان جو پرمیسور جب لڑکیوں کی سادھی نہیں ہوتی تو ان کے پتی پرمیسور ہوتی ہیں اس نے اتنا کہہ کر قسم اٹھا لی اور قسم کھا لی سروتا ہوں پھر اسے لڑکی کو دانا نے بری کر دیا کہ یا میرا سکمٹ گیا اب یہاں کوئی منفر سے نہیں ہے پھر کیونکہ دوانب کا ایسا وہ تھا وہ سوکوش سے دور سے بھی کھیچ لیتا تھا لوگوں کو کیونکہ اس کی ساس میں اتنا دم تھا پھر بھی اس سے بدبو آ رہی تھی پھر اس نے کیا کیا اپنی بیٹی کو اس نے مٹھے میں بند کر لیا ساس کھیچ رہا ہے کیونکہ گج موتنی کے جو بالوں میں تھے تب مہاک نہیں آ رہی تھی جیسے پھر نکالا پھر مہاک آنے لگی پھر ایسی چلتا رہے سام کا ٹائم ہو گیا صبح اٹھا اور دانا پھر جنگل میں چلا گیا کیونکہ دانا پھر بہت بھوجن کرنا پڑتا تھا راستے میں کتنے بھی جانبر اور پچھیوں اور مانبوں کو کھانا پڑتا تھا پھر راجانل نے گج موتنی کو پڑھا کر تیار کر دیا کہا ہی گج موتنی کیسے ایسے رہے گا کہ ایک دن مجھے تو یہ دانب کھا جائے گا کھا جائے گا اس کے مرنے کا اپائے کروں تو اس سے پتا تھا کیونکہ عورت کا تریہا چرتر جانے نہ کوئی خسم مار کر ستی ہوئی کیونکہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کا تریہا چرتر کوئی نہیں جان پایا ہے کیونکہ بھی اپنے خسم کو بھی مار کر اور اپنی اس کی چتہ پر چڑھ کر کہہ دیتی ہیں ستی ہونے کو تیار ہو جاتی ہیں کہ میں نے نہیں مارا پھر کیا ہوگا سام کو پتا آیا دانب آیا اس نے کی بیٹی نے اس سے پوچھا بیٹی نے اپنے پتا سے بوجا پتا آج رات میں جیسے ہی آپ نے مجھے قسم سے بری کیا میں نے ایک سپنا دیکھا بہت بڑا اس سپنے میں مجھے اے لگا کہ ایک نوجوان پتھا جس کی عمر اٹھارہ سال وہ اندر آیا اس نے ہر کی سلہ اٹھا کے پھیک دی اور مورے گلے میں جائے مالا ڈال دی آپ کو اس نے مار دیا بہت آسوں سے رو رہی ہے کیونکہ اس تریا چرچر پڑھا رہی ہے جھوٹ موٹ کے آسوں آ رہے ہیں رو رہی ہے پھر جھوٹ موٹ کے آسوں آ رہے ہیں رو رہی ہے کہتے پتا آپ کو مار دیا اس لیے تب ہی پتا کہتا ہے کہ مجھے مارنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا ہے اس دنیا میں صرف راجہ نل مجھے مار سکتے ہیں جو بھگوان چار بدھیاؤں سے دان ہے وہ ہی مجھے مار سکتے ہیں مگر ابھی تو راجہ نل میں پیدا ہونے میں بہت سمجھ ہے سیروتاؤں ابھی تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب جرور کر لیں بیل آئیکن جرور پرس کر لیں پھر کیا ہوا راجہ نے جب دانب نے اسے اپنا کال بتانے چاہا اپنی بیٹی سے کہا بیٹی سب سے پہلے کوئی مجھے مار نہیں سکتا ہے سب سے پہلے جو صلح لگی ہے سومن کی وہ ہٹا ہے وہ ہٹا کے اگر اندر بھی آ گیا میرے قلعے میں اس میں سات کمرے ہیں اگر پہلا کمرہ کھولے گو اس میں چار دانب بند ہیں وہ پہلے کھا جائیں گے اس کے دوسرے نمبر پر ایک تلوار ہے جو دیوی ماتا کی ہے وہ اپنے آپ چلتی ہے اسے کیبل ناراجہ نل کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے تسرا کمرہ ہے اس میں میری رانی ہڈمپا بند ہے وہ بہت دنوں سے بھوکی ہے وہ کھا جائے گی چوتھا کمرہ کھولے گا اس میں سات ایک گھوڑا رہتا ہے جس میں بیر بلی گھوڑا ہے نامک کا گھوڑا ہے وہ جل تھل جل میں ہر جگہ چل سکتا ہے اور جب پچھما کمرہ ہے اس میں سات ناغوں کی مالا ہے سات مڑیوں کی جو چھٹا کمرہ ہے اس میں مہاراج ناغ باسو ہے اس مطلب بون ان سے نہیں بچ سکے گا جو ساتا ماہ کمرہ ہے اس میں ایک کھائی ہے اس کھائی میں پار کر کے ایک آخر باری کا برچ ہے اس پہ ایک بگلا ہے بگلا جو لائے گا اس کے ساتھ جیسا ہوگا بیسا ہی میرے ساتھ ہوگا ایسے میری مرت ہو سکتی ہے سو روتا ہوں جب اس کی لڑکی نے گجموتنی نے اپنے پتا کا کال پوچھ لیا اور راجہ نل اوپر سن رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں تجھے ماروں گا میں تجھے ماروں گا کیونکہ دو دن بیٹھ چکے تھے تیسرے دن ان کے جو پنہ لال پھول چند ہے بیو سمندر پر انتیار کر رہے تھے پھر کیا ہوا سروتا ہوں پھر جب دانا چلا گیا جنگل میں اپنے کھانے کو لے کر تیسری راجہ نل کو گجموتنی نے چھوڑ دیا چوک میں اور اس کی گجموتنی مدد کرنے لگی جیسے ہی پہلا کمبرہ کھولا اس میں چار دانب نکلے بہت سمیسے بھوکے تھے وہ بنگ انہیں بردان دے کے چلے گا جنگل میں اور دوسرا کمبرہ کھولا اس میں جو تلوار تھی وہ راجہ نل کے سیوائے کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا اور جو تیسرا کمبرہ تھا اس میں گجموتنی کی ماں ایک سندر افسرہ تھی اسے آجاد کیا جو دانب کی پتنی تھی وہ انہیں بردان دے کے انتر دھیان ہو گئی جب چوتھا کمبرہ کھولا اس میں بیر بلی نام کا گھوڑا تھا جو سور پتر کا صرف اس پہ راجہ نل ہی سواری کر سکتے تھے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ گھوڑا بھی بہار آ گیا اور جب پچھما کمبرہ کھولا تو اس میں مہاراج باسو تھے جو نانگ لوگ کے راجہ تھے انہیں دانب نے قید کر رکھا تھا انہوں وہ راجہ نل کے پگڑی پلٹا یار بن گئے جب چھٹا کمبرہ کھولا اس میں سات نانگ منیوں کی مالا تھی سات نانگ منیوں کی مالا لے کر انہیں اپنے گلے میں دھارڑ کر لیا جب ساتما کمبرہ کھولا تو اس میں جب دیکھا نیچے ایک کھائی ہے کھائی میں چلتے ہوئے چلتے ہوئے کیونکہ انہوں نے سات نانگ مڑیوں کی جو مالا دھیان کر لی تھی نانگ لوگ میں پہنچ گئے اور وہاں سے اکھائی بڑڑی کا جو پیڑ تھا وہاں سے اس بگلے کو اوپر اٹھا لائے راجہ نل اور راجہ نل نے جیسے ہی اس بگلے کی ایک ٹانگ توڑی بیسے ہی دانب جو جنگل میں تھا اس کی بھی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی اور جیسے وہ لنگڑاتا رہے ہیں بیسے مہارادانی وہ بھی لنگڑاتا ہوا چلا ہے جیسے ٹانگ اس کے مڑوڑی دانب کی ٹانگ ٹوٹے گئی اور لنگڑاتا ہوا چلا آیا رہا ہے گج موتنی کہہ رہے ہیں اس کی گردن مڑوڑ دو اور میرے پتا کو وہیں مار ڈالو تو راجہ نل کہہ رہے ہیں جب تک یہاں نہیں آئے گا آپ کے سامنے ماروں گا تیسے وہ اندر چوک میں پھروش کیا اور اس نے اس کا دوسرا بھی پیر توڑ ڈالا بگولا کا اس کا بھی دوسرا پیر پرہ ہے پچھار کھاتے ہو چلا رہا ہے کہ مجھے مارنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا ہے اے بیٹی گج موتنی تو کہاں آئے میرے سامنے اور راجہ نل کہہ رہی ہے میں نہیں آؤں گی تم بھگوان بھولے کہ اب بردانی ہو تو مجھے اثراب دے سکتے ہو پھر راجہ نل لنگڑ جموتنی سے کہا کہ یہ آخری ٹائم ہے آپ آج آئیے جیسی گج موتنی آئی اور وہ کہنے لگا دانا کہ تم نے مجھ سے چھوٹے سے چھل سے میری مرت پتہ کر لیا ہے میں مرتا تھا راجہ نل سے ہی مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ راجہ نل پیدا ہو گیا مجھے یہ لگا کہ راجہ نل ابھی بہت ٹائم بعد آئیں گے کہ تم نے مجھے چھوٹے سے میرا کال پوچھ لیا اس طرح میں تجھے اثراب دیتا ہوں گج موتنی تو کبھی تیرا بنس نہیں رہے گا تیرے کو بھی بالک نہیں ہوں گے تب کہ بھی تیرے سنتان نہیں ہوگی ایسا اثراب دے دیا دانا نے اور پھر اس کے بعد مگر اس کی گردن بھی مڑو دی مگر وہ مر رہا ہے مگر ساس نہیں جا رہی اس کی بالکل نہیں مر رہا ہے دانا اب بہت پریسان ہے کہ مر نہیں رہا کیوں نہیں مر رہا ہے پھر اس نے جو گج موتنی نے کہا اس نے دیبی کو یاد کیا دیبی نے کہا آپ کو نانگ لوک میں جانا پڑے گا پھر بہاں سے جو ایک نانگ منتری مہارانی تھی جو اس کا ڈھائی بھیہ ہونا تھا راجہ نل کی اس کے پاس ایک بجر بار تھا اس بار سے جب مارا جائے گا اس کو دانا کو تب ہی مر سکے گا پھر جب کیونکہ راجہ نل جب ساتھ میں کمرے میں پرویش کرتے ہیں جس میں کھائیں تھی کیونکہ ان کے گلے میں ایک ساتھ مڑیوں کی مالا تھی وہ کھائیں کے راستے سیدھے نانگ لوک میں پرویش کر جاتے ہیں بہاں دیکھتے ہیں نگ بنتری نانگ لوک کی رانی وہ سو رہی ہے اور انہوں نے باڑ نکالا اس سے چھپے وہ جاگ گئی وہ کہتی ہے کون ہو تو یہ کہتے ہیں میں راجہ نل ہوں کیونکہ وہ تین چنم لے چکی تھی راجہ نل کو اپنے پتی کے روب میں دیکھنا چاہتی تھی سی روتا ہوں مگر راجہ نل بولے کہ میں ساتھی نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ میری ساتھی ہو چکی ہے گوج موتنے سے اس نے کہا نہیں آپ کو ساتھی کرنی پڑے گئے ساتھی برتاناری تھی اس نے منتر کرا اور اپنے سرین میں آگ لگا لی اور وہ جلنے لگی تب ہی اس نے کہا کہ اگر اس جنم میں نہیں میں پھر اگلا جنم لوں گی جو بھیم کے ہاں پیدا ہوں گی اور میرا نام دن منتری رکھا جائے گا پھر میں آپ سے سادھی کروں گی تب ہی وہ جو تھے راجہ نل وہ بولے کہ آپ کی پتا میرے پگڑی پلٹا یار ہیں تو آپ میری دھرم کی پتری ہوئیں میں آپ سے کیسے سادھی کر سکتا ہوں پھر بجر کا بار لے کر اوپر آیا انہوں نے دانب کے مارا پھر دانب مرا گھما سو کیونکہ وہ بھگوان بولے کا بردانی تھا وہ ایسے نہیں مر سکتا تھا کیونکہ اس کی بیٹی گج موتنی نے مدد کی تب ہی مرس رہا پھر اس کے بعد میں بیربل کا نام کا گھوڑا ساتھ نانگوی مڑیوں سب لوگ اسے دہج میں مل گئے اس کے بعد میں آپ کو بتائیں کہ گج موتنی کہنے لگی کہ آپ میرے ساتھ برات کرو سادھی کرو تو بولے راجہ نل میں گاؤں میں کروں گا اس نے کہا نہیں پھر راجہ نل نے جو بھے ماتا تھے جنہوں نے بتایا تھا انہیں بولایا اور جو گج موتنی تھے انہوں نے نارا جی کو بولایا نارا جی نے بھاپرڑے ڈالی گیا اور بتایا کہ جو راجہ نل کی قطعہ ہے وہ صرف آپ جانتی ہو یا مپرتبی لوگ میں کہ اول تمہارے دونوں لوگ ہیں کیونکہ علاوہ اور تسرا کوئی نہیں جانتے اور تسرا میں جانتا ہوں جو سرگ لگ میں رہتا ہوں ایک قطعہ آپ کو کام آئے گی کیونکہ جو راجہ نل کے علاوہ یہ قطعہ کوئی نہیں سنا سکتا ہے پھر ان کی سادھی ہو گئی اور وہ چلنے لگے جب چلنے لگے پھر اس کے بعد میں گج موتنی نے کہا گھوڑا بولا آپ گھوڑے پہ چلو میں اپنی بیہین کو نہیں بیٹھا سکتا ہوں میری کیونکہ اس پہ راجہ نل ہی سواری کر سکتے کہ تم چلو بن پہ اوپر سمندر پہ ماما میرا اتیار کر رہا ہے پنہ لال پھونچ چند کیونکہ جو گج موتنی تھی وہ چودہ بدھیان دھان تھی اور جادو گرنی تھی وہ ترن پہنچ گئی اور جی گھوڑے پہ سوار ہو کر پہنچ گئے اپنے ماما کے پاس اور ماما نے دیکھا کہ یہ سے کسے لاؤ کہ یہ ایک بوئی ہے گج موتنی اس کے سنگ میری سادھی ہوئی اس کے جو پندرہ گوٹ کو آپ کو تلاس تھی اے بوئی پندرہ گوٹ والی ہے اور اس کے پہنل جو موچنی تھی میں موچنی تو چھوڑ موچنی پہننے والی بھی لائیا ہوں ان لوگوں کی نیت خراب ہو گئی کیونکہ اتنی سوسیل تھی اتنی سندر تھی اتنی سمارٹ تھی میں آگی کی کہانی آپ کو بھاگ ساتھ میں سنانے کی کوشت کروں گا زیادہ سے زیادہ لے کے چلوں گا میں پھالتو لپیٹوں گا نہیں دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی تو لائک سیئر چینل کو سسکرائب کریں گے بھاگ ساتھ میں بتائیں گے کہ جو پنہ لال پھول چندر جہاج کے راستے کیسے اپنے گھر پہ پہنچیں گے راجانل بہاں تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے بنے رہے ویڈیو میں آپ مجھے اپنا پیار دنی سپورٹ کریں دھنیواد